یار یہ وچ چیک کرو تم لوگ ایک دفعہ بارہ ہزار روپے ایک گھنٹے میں السلام علیکم ایوریون تو بھئی جب سے میں نے وزن کم کیا ہے تو کپڑے تو میری کھلے ہوئے گئے ہیں اور پہلے میرا پاؤں بھی اور آت بھی کافی موٹے موٹے تھے تو پاؤں بھی اب بریق ہو گئے ہیں تو جوتے بھی کھلے ہو گئے ہیں تو آج جنوری کال سولہ جنوری کو میری یونیورسٹی کھل رہی ہے تو یونیورسٹی کے لئے بھی مجھے نئی شود خریدنے پڑیں گے تو فیلال تم دیکھ سکتے ہو کہ میرا خاتھ جو ہے وہ کافی بڑا بڑا ہو گیا ہے تو یہ میری آدمی شاپر ہے اس میں ہے میری پرسنل باربر کیٹ یعنی کہ اس میں کینچی اس طرح کنگشنگی میرا خود کا پرسنل ہے تو جو نئیوں کو دکان بڑے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے ساف نہیں ہوتے تو یہ میں اپنا خود کا ساتھ لے گے جاتا ہوں باربر کیٹ ابھی فیلال میں جا رہا ہوں خات کرواتا ہوں جا کے اور پھر بھاولکت جانا پڑے گا مجھے تو وہی خاتشت کروات کے نازوں کی بھاولکت جانے کے لئے تیار ہیں آنکھوں سے میری تم بہ گئے ہو سائبہ روتھا میں کچھ ایسا کہہ گئے ہو سائبہ یہ میرا دل چیخ ہے جائے کیوں گئے ہو پر آئے تم ہی سے بس تھا میرا ہے رب تا کیوں میری رو چیخ ہے جائے کیوں تیری یاد یہ تڑ پائے تیرے ہو کے ہونا پائے سائبہ بس رہ گئے ہیں اب نشان چھوٹی سی تیری یادوں کے ہم ہو گئے تھے یوں فنا چھوٹی سی تیری باتوں میں تقدیروں میں ہی نہ لکھا پھر کیوں مانگوں میں سائبہ درد دل سمجھنا سائبہ اتنا تڑ پہ برزا لوجی ڈگری کالج کے سامنے اتر گئے ہیں سامنے نا ایک شاپ ہے سمارٹ شاپ کیوں ہی نہ وہ خرید لیتا ہوں دوری سارا کا سارا سامان جو چاہیے تھا نا میں وہ میں خرید لی ہے پانچ ہزار روپے کا سامان خرید لی ہے ایک ہی گو میں اوہ شیٹ تو یار یہ مارٹ میں مجھے ایک سٹیل کی وارٹر بوٹل نظر آئی ہے اس پہ بلیک کوٹنگ کی ہوئی ہے یہ پتہ نہیں کون سی کمپنی ہے لیکن کافی زیادہ پریمیم لگ رہی تھی دیکھنے میں تو میں نے یہ پرچیز کر لی ہے اٹھارہ سو پچاس روپے میں مجھے لگتا ہے یہ ورث ہٹ ہے چار الگ الگ قسم کی چیز خرید لی ہے دو ہزار روپے کی تو یہ چیز پڑھ گیا مجھے پیزا سوس خریدی ہے مسٹرڈ سوس خریدی ہے اوریگینو لیوز خریدی ہیں مارٹ سے نکلے ایک رکشہ پکڑا اور اب جا رہے ہیں سٹی پیٹرول پمپ کی طرف اور سٹی پمپ کے پاس آگئے ہیں ابھی یہاں سے آگے پیدر چلتے ہیں اور پیدر چلتے ہیں پھر باقی سمان وغیرہ خریدتے ہیں اپنا شوز خریدنے ہیں چلو بھائی بہاوالالل کے روڑوں پہ پیدر ضلیل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں کوئی تین چار منٹ کی واک کرنے کے بعد پہنچ گئے ہیں بورجان کی شاپ پہ یہاں سے خریدتے ہیں جوتے یہاں پہ کافی رنگ برنگے شوز پڑھے ہیں لیکن ہمیں چاہیے تھوڑے سے کلاسٹک لیزائن کے اور یہ شوز کافی شائن مار رہے ہیں کافی سولیڈ لگ رہے ہیں اس کو ڈرائے کرتے ہیں یہ تو فوجی شوز ہیں لوجی شوز بھی لے لیے دو کام ہو گئے ہیں چھ ہزار پے کا جوتا آگیا میرا بھی دیکھ جوڑا چراب ہوں گا پہلے جب میں شوز خریدتا تھا تو اس کا سائز ہوتا تھا 44 اور وزن کم کرنے کے بعد اب میں نے شوز خرید دیا ہے ان کا سائز مریفیٹ جو آرہا ہے وہ ہے 41 ہو یار سو مچ ابھی میں نے جا رہے ہیں مینیو کا جو افیشل سٹور ہے نا 52 اوہر میں مینیو کے سٹور سے ہم نے خریدنا تھا یہ پلڈ چکن اور ساتھ میں میرینیٹیڈ چکن لگ پیس تیسرا کام بھی ڈن ہو گیا چلو جی ایک ٹیکہ ہمیں یہاں سے لگی ہے ساری بسیں سٹی پمپے آگے رکھتی ہیں تو میں دوبارہ سٹی پمپے آگیا ہوں تو یار یہاں پہ ایک لوکل بس آئی کھڑی ہے میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس میں نہ جاؤں لیکن دماغ کہہ رہا ہے کہ بس آئی کھڑی ہے اور جانے والی ہے تو اس میں بیٹھ جاتا ہوں اور اس میں تو بھائی صاحب رش بھی کافی زیادہ ہے لگتا ہے فس گئے فل زلیل ہو کے جا رہے ہیں بھائی اس لوکل بس میں بہت رش ہے موزک جتنا دہ 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 ریلیکس ہو کے صبح گئے ہیں بس میں اتنا ہی زلیل ہو کے اتنا لوگ کے ابھی واپس آئے ہیں فائنلی بھائی کافی ساری شاپنگ کر کے گھوم پھر کے تھاکار کے زلیل ہو کے اپنے بستر پہ پہنچ گئے ہیں یہ باپسی پہ لوکل پہ آنے کا میرا فیصلہ تھا وہ بڑا گندہ تھا یہ تکاوٹ ہو گئی ہے کھڑے لگ لگ کے کمر درد کر رہی ہے ابھی بستر پہ میں موجود ہوں ابھی یہاں سے لٹھوں گا اور تین چار گھنٹے کینے سکون سے نیند پوری کرتا ہوں پھر جو ہے نا جا کے تب ہی سیٹ ہوگی تو بس یہ تھی آج کی وڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ